معاشی ضربکار کا اطراف ہے جرم قصت نمبر دو اس قصت میں جان پرکنز کے مشن ایران، ایراک، انڈونیشیا، ونزویلہ اور افغانستان کی معاشی ضربکاری کی پالیسی کو زہر بیس لائے جائے گا اس قصت کو سمجھنے کے لیے آپ کو قصت نمبر ایک دیکھنی ہوگی اب ہم جان پرکنز کے مشن ایران کے متعلق بات کرتے ہیں ایران میں معاشی ضربکاری کی پالیسی کو جاننے کے لیے دو کرداروں کو جاننا بہت ضروری ہے محمد رضا شاہ پیلوی اور آیت اللہ روح اللہ خمینی پیلوی سلطنت کا دوسرا تاجدار محمد رضا شاہ پیلوی جس نے آیان حکومت کی باگ دور 1941 میں سنبھالی 1878 میں اس کے والد رضا شاہ نے یہ سلطنت قائم کی پچاس کی دہائی میں نو منتخب وزیراعظم مصدق شاہ کا تختہ امریکہ نے سی آئیے کی مدد سے الٹا اگر محمد رضا شاہ اس میں شامل نہ ہوتا تو امریکہ کی یہ جورت نہ ہوتی کہ وہ یہ کام کر سکے مصدق شاہ عوام میں ہر دل عزیز تھا 1941 میں جب مصدق شاہ نے شاہ کے خلاف قدم اٹھایا تو شاہ ملک سے باہر چلے گئے لیکن چند دن بعد ملک واپس لوٹے تو ذرعی اصلاعات نافذ کی ذرعی زمینوں کو کسانوں میں برابری کے ساتھ تقسیم کی اور اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا محمد رضا شاہ کا دور حکومت 1941 سے 1989 کے درمیان 38 برس پر محیط ہے جس میں شہنشاہ کی گہر دانشمندانہ پالیسی کی منعات پر ملک کو 40 ارب ڈالر کا نقصان پہنچایا پچاس ہزار سے زائد لوگ بے روزگار ہو گئے ملک میں ہڑتالیں جو ملک تیل کی پیداوار کے حوالے سے جانا جاتا ہے اس ملک کے تیل کمپنی کے باشندوں یعنی ملازموں نے شاہ کے خلاف بھرپور اعتجاج کیے شاہ کا رجان یورپی کلچر اور امریکہ کی طرف بہت زیادہ تھا 1963 میں شاہ نے اعلانیاں جاری گیا کہ امریکی ایرانی قوانین سے استثناء ہے اس پر مذہبی رہنماء آیت اللہ خمینی نے رضی عمل دیتے ہوئے کہا میرا دل پھٹ رہا ہے کہ ایرانیوں کی حسیت امریکیوں کے مقابلے میں کتے سے بھی بتر کر دی ہے یعنی امریکی فوجی اگر کسی ایرانی کو شک کی بنیاد پر اٹھانا چاہے تو ایرانی حکومت اس میں اس کی مخالفت کرنے کی جورت تک نہیں کر سکتی ایرانیوں کو شک کی بنیاد پر مارا بھی جا سکتا ہے امریکی فوجی اور باشندے جدر چائیں گھوم سکتے ہیں مسلمانوں کے ریلیجیس نومز کو جب چائیں نشانہ بنا سکتے ہیں اس خطاب نے انقلاب کی شکل اکتیار کی اور آیت اللہ خمینی کو ملک بدر کر دیا گیا وہ پہلے مصر سے ترکی پہنچے اور عراق میں نجف میں مقیم رہے اس کے بعد فرانس چلے گئے لیکن بیرون نے ملک بھی بیٹھ کر ایرانی انقلاب کے لیے کام کرتے رہے اور لوگوں کو اس چیز پر ابھارتے رہے کہ شہنشاہ کو ملک بدر کرنے سے اسلامی انقلاب آ سکتا ہے جس میں اسلامی طرز کے مطابق زندگی گزاری جائے شاہ کے مخالفت میں طلبہ، صحافیوں، سند کے پچاس ہزار مزدوروں نے ملک گیر، ہڑتالنے اور مظاہرے کیے اس کے ردعمل میں شاہ نے بختیار کو حکومت بنانے کی دعوت دی اور اعلان کیا کہ وہ پیچھلی گلتیوں کے تلافی کرنے کے لیے تیار ہیں آتش زندگی کے واقعات اس قدر بڑھ چکے تھے فوج نے بجا آوری سے کام لینے میں بھی پسو پیش سے کام لیا اس نے آزادانہ انتخابات کروانے کی اور جمہوری حکومت بنانے کی حمی بھی بھر لی آخری وقت تک شہنشاہ نے اپنا تاج بچانے کی کوشش کی ایک چال یہ بھی چلی کہ قرائے کے لوگ اکٹھے کیا گئے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اب بھی لوگ شاہ کو پسند کرتے ہیں لیکن تیس جنوری انیس سو اناسی کو شاہ اندرونی مخالفت سے تنگ آ کر کائرہ چلا گیا لوگ سڑکوں پر خوشی سے ناچ رہے تھے اور آیت اللہ خمینی نے اس دن کو یوم نجات کے نام سے منصوب کیا آیت اللہ خمینی کو سپریم لیڈر آف ایران قرار دیا گیا شاہ نے وائٹ ریولوشن کے تحت معاشی اور معاشرتی اصلاحات کا اعلان کیا انیس سو ستر میں اور اوپیک کی قوت میں جب اضافہ ہوا تو شاہ ایک طاقتور حاکم بن کر ابرا اسی دور میں شاہ نے مشرق وسطہ کی سب سے طاقتور فوج قائم کی امریکہ نے ایران کو جال میں بھانسنے کے لیے اور اس کے اندرونی ہنگاموں اور پڑوسیوں سے تعلقات میں کشیدگی کے طور پر فائدہ اٹھاتے ہوئے شاہ کو ترکی پسند شخصیت کی علامت بنانے کا فیصلہ کیا اس نے تمام اقوام ایران میں یہ ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی کہ امریکی کارپوریٹ اور سیاسی مفادات کا ایک مضبوط گھٹ جوڑ ایران میں کیا کچھ تبدیلیاں رونما کر سکتا ہے اس نے بزائر غیر جمہوری طور پر سی آئی اے کا ساتھ دے کر مسدق کی حکومت کا تقتہ ضرور الٹا تھا لیکن وہ ایرانی عوام کے لیے کچھ کر گزرنے کا خان تھا بزائر اس نے امریکیوں کی سازس کی جال میں پھنستے ہوئے یہی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا لیکن ساتھ ہی امریکی حکومت اس کو ڈنگ مارنے کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا یعنی ایرانی لوگوں کے خلاف اندرونی طور پر کاروائی کی جائے جو امریکی مخالفت پالیسی کو اپناتے تھے اس نے مین کمپنی کو ایران میں بے شمار پروجیکٹ لگانے کے منظوری دی جس میں بجلی کی پیداوار، ٹرانسمیشن، سنتی ترقی، اسکری تنصیبات اور کیپسین سی کے ساتھ ساتھ سیات کے مراکز تعمیر کرنا جان پرکنس کو اپنے ہوتل کے کمرے میں ایک کاغذ ملا جو انتہائی خوش خط لکھائی کے ساتھ ساتھ یامین شخص کی طرف سے تھا جان پرکنس کو بتایا گیا کہ یہ شخص ایک انقلابی اور تقریب کار ہے جان کو یہ بھی بتایا گیا کہ اگر وہ ایران کا ایسا رخ دیکھنا چاہتا ہے جو معاشی ضربکاروں نے آئی تک نہیں دیکھا ایک ایسی جگہ جہاں امارات کی دیوار اتنی اونچی تھی ایک ایرانی خاتون جو لمبے سیاہ بالوں میں ملبوس تھی جس میں تیل کی لیمپ چھت سے نیچے لٹکے ہوئے تھی دیواروں میں قیمتی پتھر اور سی پیاں جڑی ہوئی تھی وہاں پر ایک دراز کا شخص یامین نامی سے جان پرکنس کی ملاقات ہوئی ایسا ریسٹورانٹ جو خفیہ ملاقاتوں کا مرکز تھا اور لوگ دھیمی روشنی میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے یامین نے بتایا کہ شاہ کا خیال ہے کہ ایران کے سراغ کبھی ذرخیز میدان اور سرسبز جنگلات ہوا کرتے تھے لیکن سکندر یونانی کی فوئی نے دارہ کو شکست دیتے ہوئے جب مشرقی ایشیا کی طرف کوچھ کیا تو اس وقت پر شیئن امپار کے دارل حکومت پر سی پولس کو بھی تباہ کر دیا اور یہاں کے سرسبز جنگلات اور ذرخیز میدانوں کو تباہ و برباد کر دیا گھاس اور پودے غائب ہونے سے یہ پورا علاقہ قیت سالی کا شکار ہو گیا اور ریگستان کی شکل اکتیار کرتا چلا گیا اب شاہ کے دل میں امریکی کمپنی اور حکومت نے یہ بات ڈالی ہے کہ اگر اس سہراہ کو ذرخیز میدان اور کاش کے قابل جگہ بنانی ہے تو یہاں لاکھوں درخت لگائے جائیں بارشی ہوگی تو یہ میدان کھل اٹھے گا یامین نے جان کو بتایا کہ اس سہراہ میں ایران کے شہروں میں رہنے والے لاکھوں لوگ یہاں سیر کرنے آتے ہیں کھیم میں نصب کرتے ہیں اور چھٹیاں گزارنے کے لیے یہاں مہینوں تک قیام کرتے ہیں تو کیسے یہ سہرائی لوگ اس بات کی اجازت دے سکتے ہیں کہ ان کے سہراہوں کو جنگلات میں تبدیل کر کے ترقی کی گرد سے لگائے جانے والے منصوبے جس میں امیر امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے اور گریب گریب تر اگر شاہ یا قدم اٹھاتا ہے تو جو لوگ پہلے ہی اس کی حکومت کے سخت مخالف ہیں ملک میں مزید اشتال پیدا ہوگا اور خون ریزی ہوگی تو یہ سہرائی لوگ یا محب وطن اس بات کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں کہ سہراہ کا تانہ بانہ بکھیر دیا جائے یامین نے جان سے درخواست کی کہ اس کے ایک انتہائی عزیز دوست سے وہ ملاقات کریں اور اس کے مقصد سے اگائی حاصل کریں جان پرکنز ایران کے ایک مظلوم شخص کے اعتراف کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے یامین نے ڈاکٹر نامی شخص جو کبھی شاہ کا بڑا مطمد اور خاص ہوا کرتا تھا امریکہ کے کسی یونیورسٹی سے اس نے پی ایش ڈی کی ڈگری حاصل کر رکھی تھی اس سے ملوایا یامین نے یہ بات واضح کی کہ اس شخص کا نام گمنام ہی رہنے دیا جائے یامین نے تیران سے ہزاروں کلومیٹر سراغ کے چٹیل میدانوں سے نکل کر سراغ کے کنارے کھجوروں اور درکتوں کے جھنپڑوں کے سامنے گاڑی روکی اور لکڑی کے دروازے پر دستک دے کر اجازت طلب کی ایک شخص کملوں میں لپٹا ہوا ویلڈ چیئر پر براجمان تھا ایرانی کالین اور میز کے سوا کمرے میں کوئی چیز نہ تھی اس نے بتایا کہ میں کبھی شاہ کا مقرر مشیر ہوا کرتا تھا نکسن ڈیگال جیسے لوگوں سے گہری دوستی تھی اور شاہ مجھ پر بہت اعتماد کرتا تھا اور شاہ کے بارے میں یقین کیا جاتا تھا کہ تمام اسلامی عالم اقوام کی رہنمائی کرے گا لیکن دراصل حقیقت اس کے برعکس تھی جو شخص اپنے آپ کو بادشاہوں کا بادشاہ تصور کرتا تھا دراصل ایک شیطان ہے جب جان پرکنز نے گھوڑ سے سنا اس شخص کی طرف دیکھا اور ہلکی سی روشنی اس کے چہرے پر نمودار ہوئی تو جان کیا دیکھتا ہے کہ اس کی ناک کٹی ہوئی تھی اسلامی معاشروں میں یہ خطرناک رسم موجود ہے جس شخص کے متعلق یہ شواہ ہو کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ اور رہنماؤ کے ساتھ وفادار نہیں ہے اس کی ناک کٹ کر اس کو عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے کیونکہ ڈاکٹر نے اس کی بدی کے خلاف آواز اٹھائی اور کہا کہ شاہ برائی کے معاملے میں ہٹلر سے بھی بازی لے گیا ہے اس وقت امریکی ایجنٹ کسی بھی ایرانی کو تفتیش کی خاطر یا شک و شبہ کی بنیاد پر اٹھا لیتے تھے لیکن اگر شاہ ملک پر قابض ہے تو امریکی حکومت کی وجہ سے کیونکہ مشرق وستہ میں وہی امریکہ کا اطاعتی ہے اور امریکہ کی اسرائیل سے دوستی ہے اسرائیل کا ووٹ برقرار رکھنے کے لیے امریکہ نے اسرائیل کی تیل کی یقینی فرامی کرنی ہے اسرائیل امریکہ کے گلے میں ہڈی ہے اور وہاں تیل بھی موجود نہیں ہے جبکہ ایران دنیا میں سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والے ممالک کی منڈیوں میں شامل ہے اس لئے امریکہ نے شاہ کے ساتھ دوستی برقرار رکھی ہوئی ہے تاکہ ایران کو قربانی کا بکرا بنایا جائے اور تیل کے وسائل پر سرائیل کی حکل حساسی یعنی انفرسٹرکچر کے نام پر قبضہ کیا جائے ڈاکٹر کے دل میں شاہ کے لیے بہت نفرت پائی جاتی تھی کہ شاہ کی حسیت امریکیوں کے ہاتھوں کٹ پتلی کیسی ہے ڈاکٹر دینی طبقوں کے بہت قریب تھا اور ملک میں چند تاجر حضرات ہی شاہ سے دوستی رکھتے تھے نہیں تو دوسری عوام کے دل میں شاہ کے خلاف نفرت کے جذبات تھے لیکن جان نے ڈاکٹرک بتایا کہ یہاں کے جن لوگوں سے بھی اس کی ملاقات ہوئی ہے اس نے ان سب کو شاہ کا گرویدہ پایا ہے یامین اور ڈاکٹر نے یہ بات واضح کی کہ تمہیں فارسی نہیں آتی اس لیے تمہیں جن لوگوں سے بھی ملوایا گیا ہے وہ سب شاہ کے مقرب خاص تھے یا وہ لوگ جنہوں نے امریکہ اور برطانیہ کی یونرسٹیوں میں تعلیم حاصل کی امریکی پریس بھی ان لوگوں کو ہی ٹاک شوز پر بلاتی ہے جو شاہ کے خاص ہیں تاکہ ملک میں بغاوت نہ ہو اور تمام لوگ شاہ کے گرویدہ بنے رہے کیونکہ تمہارے ملک کو تیل چاہیے اس لیے شاہ کے تعریفوں کے پل باننا تمہاری پریس کے لیے بہت ضروری ہے جان نے پوچھا کہ آپ یہ سب باتیں ہمیں کیوں بتا رہے ہیں اور ہماری کمپنی کی فائدی کی باتیں کیوں کرتے ہیں ڈکٹر نے جواب دیا کہ یہ حکومت زیادہ دن تک ٹکنے والی نہیں جب اسلامی انقلاب آیت اللہ خمینی کی نمائندگی میں اٹھے گا تو آپ کی کمپنی کی ادائیگی روک لی جائے گی اور ملک بدر کر دیا جائے گا کیونکہ خمینی اسلام کے مساوات کے اصولوں پر یقین رکھتا ہے امریکہ کے خلاب جو پورے ملک میں نفرت بڑک رہی ہے اس کو عملی جامع پینایا جائے گا ایران میں جب خمینی انقلاب آیا مین اور اس کے علاوہ دیگر امریکی کمپنیاں کروڑوں ڈالر سے محروم ہو گئیں ان کے پروجیکٹس بند کر دیا گئے اور کمپنی کے ملازمین کو نکال دیا گیا اسلامی اسکریت پسندوں نے امریکی سفارت کھانے پر قبضہ کر کے بہتر لوگوں کو چار سو چورتالیس روز تک یرگمال بنائے رکھا امریکی حکومت نے اپنی قوم سے وعدہ کیا اور بدنامی سے بچنے کے لیے بھی یہ وعدہ بہت ضروری تھا کہ وہ اسلامی حکومت کو نیچہ دکھائے گی ایران میں جمہوریت بحال کرے گی اس واقعہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر اسلامی ممالک اکٹھے ہو جائیں یا اپنے ملک میں اسلامی انقلاب لانے کی کوشش کریں اور ان تمام اسلامی حصولوں کو پریکٹس کریں جس کی بنیاد زمانہ خلافت میں رکھی گئی تھی مساوات، انصاف، قانون کی پاسداری وسائل کا صحیح استعمال کر کے فوائد غریبوں تک پہنچانا تعلیم، صحت جب ان چیزوں کے متعلق گورنمنٹ عوام کو سہولیات کی یقین دھیان نہیں کروائے گی جہاں زکاة و عشر کا نظام وسیع پہ مانے پر کام کرتا ہو تو اسلامی ممالک ایک نیا شور لے کر اٹھیں گے اور دنیا پر اسلام غالب آ جائے گا عراق میں کس طرح معاشی ضربکاروں کی پالیسی کامیاب ہوئی اور صدام حسین کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا آئیے جان پر کن سے اس سوال کا جواب پوچھتے ہیں عراق کی معاشی طاقت صرف تیل کی قدرتی دولت تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ عراق کو آبی وسائل پر بھی اکتیار حاصل ہے دجلہ اور فرات عراق سے ہی بیٹھتے ہیں آبی وسائل کی اہمیت توانائی سیکٹر میں بہت زیادہ ہے سرمایہ کاری اور نجکاری کے لیے دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کی نظر عراق کے آبی وسائل پر ہیں پانی اور تیل کی دولت کے علاوہ عراق کا محول وقوع بڑی توجہ کا حمل ہے عراق کی سرحدیں سعودی، سویت، اردن، ایران اور ترکی سے ملتی ہیں اور یہ علاقہ سویت جونین سے بھی بہت قریب ہے جس سے روس کے ساتھ تعلقات سفارتی اور معاشی سطح پر بڑھا کر ان کو اپنے چنگل میں کیا جا سکتا ہے جب امریکی انقلاب آیا تو فرانسیسی، انگریز اور امریکی اس بات کو بخوبی طور پر جانتے تھے کہ جس کے پاس عراق کے سرزمین کا تسلط ہے اس کے پاس مشرق وسطہ کی حکومت ہے لیکن امریکی انتظامیہ بخوبی اس بات سے اگاہ تھی کہ عراق ٹیکنالوجی اور انجینرنگ کی وسیع مارکیر ثابت ہو سکتا ہے ایک اندازے کے مطابق عراق میں تیل سعودی عرب سے بھی زیادہ ہے سنتی کمپنیاں اور انفرسٹرکچر کی دنیا کی بہت بڑی بڑی کمپنیاں اس خطے پر سرمایہ کاری کے لیے نظرے گاڑے ہوئے ہیں جن میں کمپیوٹر سسٹم کے نمائندگان، جہاز، ٹینک، میزائل، عدویات اور کیمیکل کمپنیاں شامل ہیں اگر صدام حسین معاشی ضربکاروں کے چنگل میں پھنس جاتا جس طرح آل سعود کو ہکل اساسی کے نام پر للچایا گیا تھا جس میں آل سعود کے بڑے بڑے سراؤں کو جدید شہروں میں تبدیل کر دیا گیا جن جگہوں پر گندگی کے ڈھیر ہوا کرتے تھے اب وہ صاف شفاف ٹرکوں نے لے لی جو بڑے بڑے گندگی کے ڈھیر کو منٹوں میں صاف کر دیا کرتے تھے خادی پانی کو قبل استعمال بنانے کے لیے پلانٹس لگا دیا گیا سیورے سسٹم، مواصلات کا نظام اور بجلی کے گریڈ شامل تھے 1980 کی دہائی میں معاشی ضربکار بغداد میں موجود تھے اور صدام حسین کو رائی راست پر لانے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہے تھے اگر صدام حسین جال میں فس جاتا ہے تو اس کو اپنے ملک پر حکومت کی کھلی چھٹی دے دی جاتی جیسا واقعہ سعودی عرب میں ہو چکا تھا یعنی امریکی حکام اس کو پیٹرو ڈالر کی آفر دیتے اور سیکورٹیز بھی پیش کرتے جس سے عراق امریکہ کو تیل کی سپلائی ہر صورت دینے پر پابند ہو جاتا اور عراق میں مکمل طور پر حیکل اساسی کی جاتی جن میں نئے شہر بسائی جاتے اور سراؤں کو نکلستان میں تبدیل کر دیا جاتا اس کو لڑاکہ تیارے بھی دیا جاتے کیمیائی اور جوری توانائی کے پاور پلانٹ بھی لگا کر دیا جاتے اور اس کو اپنے کھتے میں اثر و رسوق قائم کرنے کی ازادی مل جاتی لیکن امریکی حکام اور معاشی ضربکاروں پر یہ بات واضح ہوگی کہ صدام حسین ان کے دام میں آنے والا نہیں صدام حسین ایک ظالم جابر حکمران تھا جس کے ہاتھ وسیع پہ ماننے پر قتل و خون ریزی سے رنگین تھے اس کے برے افعال ہٹلر کی یاد تازہ کرتے ہیں لیکن امریکہ نے ایسے بہت سے حکمرانوں کو پہلے بھی برداشت کیا ہے صدام جانتا تھا کہ سعودی عرب کے لوگوں کو بین لقوامی قانون کے مقابلے میں ترجیح دی جاتی ہے واشنٹن میں بہت سے عالی آفیسرز اور جرنیلوں سے ان کے خصوصی تعلقات ہیں انہوں نے سعودیہ کی طرف سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کہ وہ مذہبی جنونیوں کی مدد کرتا ہے ایدی امین جیسے بین لقوامی بھگوڑوں کو پناہ دیتا ہے امریکہ نے خود سعودی عرب سے کہا کہ وہ اسامہ بن لادن اور اس کی تنظیم کی روس کے خلاف جنگ میں مالی طور پر امداد کرے ریگن اور بوش انتظامیہ نے آل سعود کی مذہبی جنونیوں اور دہشتگردی کی دوسرے ممالک میں مالی امداد کرنے پر دباؤ ڈالا انیس سو نوے میں صدام نے ایک بہت بڑی گلتی کی تیل کی دولت سے مالہ مال ملک کوئیت پر حملہ کر دیا بوش انتظامیہ کو اس بات کا شدید غصہ تھا کہ صدام نے ہکل اساسی کے نام پر امریکی کمپنیوں کو ٹھیک کا نہیں دیا انہوں نے بین لقوامی قانون کی خلاف ورزی اور عالمی عمل کو نقصان پہنچانے کے مفروضے کو بنیاد بنا کر عراق پر حملہ کر دیا بتایا جاتا ہے کہ اس حملے میں پانچ لاکھ امریکی فوجی شامل تھے عراقی فوج اور شہری عبادیوں پر امریکی فضائی حملے شروع ہوئے سو گھنٹے تک بری فوج حملہ کرتی رہی ہر لیاز سے کم تر عراقی فوج کو تیس نیس کر کے رکھ دیا کیونکہ جب معاشی ضربکار ناکام ہوئے گیدر میدان میں آئے وہ بھی ناکامی سے دوچار ہوئے تو فوج نے میدان میں کود کر ہر چیز کا ستیہ ناس کر دیا اور صدام حسین کو ایک سوڑتالیس جیل قیدیوں کے قتل کے الزام میں تخت ادار پر لٹکا دیا گیا عراق میں نئی حکومت آگئی اور امریکہ نے عراقی حکومت کے ساتھ تعاون کر کے ہکل اساسی کی خاطر بیشٹل کمپنی کو ٹھیک کا دے دیا عراق کو ایسے مائدات کی نیچ پر لاکر کھڑا کر دیا گیا کہ وہ عالمی بینک اور مالیاتی اداروں کے ساتھ مل کر کام کرے گا تاکہ عراق کی تشکیلیں نو ہو سکیں ان دونوں اداروں میں امریکہ کا وسیع اثر و رسوک ہیں یعنی امریکہ نے حملوں کے ذریعے جو تباہی عراق میں پھیلائی جن اداروں سنتوں علاقوں کو تباہ و برباد کرنے میں امریکہ کا ہاتھ تھا اب وہی اس کو یورپی جدید طرز کے مطابق تعمیر کریں گے لیکن اگر گھور کیا جائے صدام امریکیوں کی حکل اساسی والی بات مان لیتا تو آج بھی وہ حکومت کر رہا ہوتا اس کے مزائل اور پاور پلانٹ قائم رہتے اس کے خاندان کی برتری بھی قائم رہتی تو امریکہ کے لیے بھی یہ بات آسان ہو جاتی کہ وہ اپنی تیر کی ضرورت کے لیے دوسرے ممالک پر انحصار نہ کرتا اس کی ضرورت سعودی عرب اور عراق سے ہی پوری ہو جاتی اگر اوپیک تنظیم ستر کی دہائی کے طرح امریکہ کو تیل کی سپلائی بند کر دیتی ونزویلہ جیسا تیل کی دولت سے مالا مال ملک کیسے معاشی ضربکاروں کے چنگل میں فنس گیا آئیے جان پرکنس سے سوال کا جواب پوچھتے ہیں ونزویلہ کی معیشت اور آمدنی کا اہم ذریعہ تیل جس کی ملک کی برامدات میں اسی فیصد عصہ ہے تیل کی سلانہ پیداوار پچاس بلین ڈالر سے بھی زیادہ ہے امریکہ کو تیل کی برامدات کرنے والا تیسرا بڑا ملک دیکھا جائے تو ملکی معیشت میں اس جنس کا بہت اہم کردار ہے چودہ دسمبر انیس سو بائیس کو میرا کیوبا کے قریب تیل کا ایک بہت بڑا فوارہ اُبل پڑا تھا صرف تین دن میں ایک لاکھ بیرل کھام تیل ہوا میں بکھرتا رہا اس واقعہ نے ونزویلہ کی کائیا پلٹ دی انیس سو تیس تک تیل کی برامدات کرنے والا پہلا ملک بن گیا چالیس سال کے عرصے میں صرف ایک جنس تیل نے ونزویلہ کو لاتینی امریکہ کی مفلس قوم سے اٹھا کر ایک ایسے مقام پر پہنچا دیا کہ ملک میں بسنے والے ہر شخص کی زندگی بہتری کی طرف گامزن ہونے لگی تیبی سہولتیں، تعلیم، روزگار، خوراک، شیر خواری کے دران بچوں کی زندگی کا تحافظ سب کی اداد و شمار بہتر ہونے لگے انیس سو تیرہ تیر میں جب اوپیک تنظیم نے تیل پر بندش لگائی تو قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں ونزویلہ کا بجٹ چار گناہ تک بڑھ گیا پھر معاشی ضربکاروں کا کام شروع ہو گیا وہ میدان میں اتر آئے اور بیندل اقوامی کرزوں کا سلاب آ گیا جس کے ذریعے سے وسیع پیمانے پر ہکل اساسی کی جانی تھی گربہ، مزدور، جوکر خانوں اور دکانوں پر کام کرتے تھے ان کی حالت سنبھلنے کو ہی تھی کہ تیل کی قیمتیں دھڑام سے نیچے آ گئیں ونزویلہ جس کو یقین تھا کہ اگر ایکل اساسی کے لئے شرائعیں، پاور پلانٹ، فوجی اڈے، بجلی کی ترسیل، مواصلات کے ذرائع وغیرہ پر کام کرنے کے لئے امریکی معیشت سے کرزہ لیا جاتا ہے تو تیل کی آمدنی سے کرزے کی رقم سود سمیت چکائی جا سکتی ہے تب تک انفرسٹرکچر کے ان تمام پروجیکٹ سے اچھی خاصی رقم بھی آنے لگی گی لیکن تیل کی قیمتیں نیچے آنے سے ونزویلہ اپنا کرزہ ادا نہ کر سکا عالمی مالیاتی ادارے نے ونزویلہ پر دباؤ ڈالا کہ وہ رقم ادا نہیں کر سکتا تو کارپوریٹوکریسی کی مدد کریں یعنی اپنے قدرتی وسائل والے علاقے کمپنیوں کے نام کر دیں عوام کا شدید ردیعمل سامنے آیا مظاہرے ہوئے دو سو سے زائد انسانی جانوں کا زیاہ ہوا ونزویلہ کی فیکس آمدنی چالیس فیصد سے زیادہ گر گئی گربت کے ساتھ ساتھ بیچینی میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا اس کا سب سے زیادہ اثر میڈل کلاس اور گربا کے طبقے پر پڑا وہ آپس میں دست و گریبان ہونے لگے جن ممالک کی آمدنی کا زیادہ تر حصہ ایک جنس پر ہوتا ہے مندی کی صورت میں شدید ازدراب اور بیچینی بڑھتی ہے اس سارے پس منظر میں ہیوگش ہویس کے لیے میدان صاف ہو گیا وہ ناداروں اور محروم عوام کے سپورٹ کے لیے صدر کے عودے تک جا پہنچا اس نے صدر بنتے ہی امریکہ کی استعماریت کی مزمت کی عدالتوں اور ملکی دیگر اداروں پر اپنا کنٹرول قائم کیا کانگرس کو برطرف کر دیا گیا اس نے جیمی رولڈوز کی طرح ہائیڈرو کاربن پالیسی کا قانون متعرف کروایا جو غیر ملکی تیل کمپنیاں تیل کی مد میں جو ریالٹی ادا کرتی ہیں ان کو دگنا کر دیا گیا ریاستی تیل کمپنیوں کی عودے دران کو برطرف کر کے ایسے لوگوں کو تائنات کیا گیا جو شاویز کے وفادات تھے ریاستی تیل کمپنی جس کا نام پیٹری لیوس ڈی وینزویلا تھا امریکہ کے لیے شاویز ایک سنگل گران تھا جیسے ایران میں یا دوسرے ممالک میں ایسے لوگوں کے خلاف سی آئی اے کی مدد سے یا حکومتی ایوانوں میں بیٹھے ہوئے پولیٹیکل ورکروں نے اپریشن کیے احتجاج کیے آرمی افیسز کو امریکہ کی طرف سے رشوت دے کر جنہوں نے امریکی عالمگیریت کو للکارہ ہے وینزویلا میں بھی شاویز کے خلاف ایسا پروپاگنڈا اختیار کیا گیا اور صحافتی اداروں کو ساتھ ملا کر پوری دنیا پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ شخص ملک کے لیے اور عالمی امن کے لیے خطرہ ہے جنہوں نے اپنے قدرتی وسائل اپنی عوام کے لیے صرف کرنے کی کوشش کی اور ان کا استثال کروانے کے لیے بیرونم والے کے گدنوں کو اپنی ملکی سالمیت کے پاس دبکنے تک نہیں دیا نیو جارٹ ٹائمز نے لکھا وینزویلا کے لاکھوں شہریوں نے ملک گیر ہڑتالیں کی ان کا مقصد یہ تھا کہ صدر شاویز کو اس کے عوضے سے برطرف کیا جائے اس ہڑتال میں تیل کی سند سے شاویز کی پالیسیز تیل کمپنی کو ختم کر کے رکھ دے گی اس کے اقدامات سے آنے والے کئی سالوں تک دنیا کا تیل پیدا کرنے والا ملک وینزویلا مشکلات کا شکار رہے گا امریکہ نے بھرپور کوشش کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر شاویز پالیسیوں پر عمل درامت کرنے میں کامیاب ہو گیا تو تیل کی قیمتیں آسمان سے باتنے کرنے لگیں گی شاویز کے اقتدار کا تختہ الٹ دیا گیا جس طرح انیس سو چون میں گویٹے مالا کی منتخب حکومت کا تختہ الٹا گیا تھا چیلی میالندے کی حکومت کو ختم کر کے اگسٹو پینوشے کو تخت پر بٹھا دیا گیا بوش انتظامیاں جب شاویز کی حکومت کا تختہ الٹنے کی خوشیاں منا رہی تھی انہوں نے ایک حیران کن خبر سنی کہ شاویز دوبارہ برسر اقتدار آ گیا ہے اس کے عالی فوجی عدداروں کو اس کا مخالف بنانے کیلئے بھرپور کوشش کی تھی ان کو رشوتیں بھی دیں لیکن ریاستی تیل کمپنی کو اس نے اپنا ہمنواہ بنا لیا ونزویلا کی تیل کمپنی پیٹری لیوس ڈی ونزویلا نے ہرطالی کارکنوں کی کوئی پروانہ کی اور اپنے موقف پر قائم رہے کہ تیل کمپنی پر ریاست کا اختیار ہے جو بیرونے ممالک تیل کمپنیاں کام کر رہی ہیں وہ دگنی ریالٹی ادا کریں گے اس نے تیل کمپنی کے ملازمین پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے بعد فوج میں جو گدار امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے ان سے فوج کو پاک کیا جو پہلے اس کو دھوکہ دے چکے تھے اپنے مخالفین جن کا گھٹ جوڑ بیرونی ساشوں سے تھا ان کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا امریکی انتظامیہ کے عدداروں نے تسلیم کیا کہ شاویس کو صدارت سے ہٹانے کے لیے وہ مہینوں سے سویلیوں اور فوجیوں کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے البتہ ونزویلا میں معاشی ضربکاری بھی ناکام ہوئی اور گیدلوں کو بے موں کی کھانی پڑی 97 فیصد مسلم آبادی والا ملک انڈونیشیا کیا معاشی ضربکار وہاں پر اپنے قدم جمانے میں کامیاب ہو گئے تو آئیے جان پرکنزی سے پوچھ لیتے ہیں انڈونیشیا پر قدم جمانے کے لیے معاشی ضربکاروں نے لائبریری کا رکھ کیا تاکہ اپنے پروجیکٹ سے متعلق جتنی قیمتی معلومات ہو سکے حاصل کر لیں 1492 میں کولمبس نے اپنے بیری سفر کے آغاز میں انڈونیشیا کو فوقیت دی جو جزیرہ مسالہ جات کے نام سے مشہور تھی اس کھتے میں بہت ساری قوموں نے قبضہ جمانے کے لیے سالوں تاکہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوتے رہے جن میں ڈچ پرتگالی برطانوی ہسپانوی شامل تھے کیونکہ اپنے کھتہ استوا سے اس ملک کو ایک خاص امیت حاصل تھی 1750 میں ولندیزی قابض ہو گئے لیکن جاوہ پر کنٹرول حاصل کرنے کے باوجود وہ مکمل طور پر اس ملک پر قابض نہیں ہو سکے یہ کھتہ 17500 جزائر پر مشتمل ہے جب جنگ عظیم دوم شروع ہوئی تو جاپان نے انڈونیشیا پر حملہ کر دیا ولندیزی افواج بھاگ کھڑی ہوئی اور انڈونیشیای لوگوں کو کافی مصیبتیں جھیلنی پڑی جب جاپان نے اتھیار ڈالے تو ایک مسہور کنٹرینما سیوکارنو جمہوری طور پر پہلا صدر منتقب ہوا اس سرزمین پر حکومت کرنی کوئی آسان بات نہیں کیونکہ جدہ جدہ تعذیب لسانیت بولی اور مختلف قبائل پر مشتمل یہ قوم اپنے مختلف نظریات رکھتی ہیں ملک میں تشدد عام ہو گئے پرانی دشمنیاں دوبارہ سر اٹھانے لگی سیوکارنو نے اپنی حکومت کو مستقل رکھنے کے لیے انیس سو ساٹھ میں پارلیمنٹ کو موطل کر دیا تریسٹ میں وہ تاہیات صدر نامزد کر دیا گیا لیکن مخالفت بھی برابر اس کے خلاف چلتی رہی کیونکہ وہ اشتراکی انقلاب کا حامی تھا بلاکر امریکہ نے اس کی حکومت میں مداقلت کر کے سیوہارتوں کو صدر نامزد کرا دیا کیونکہ امریکہ کو اپنا مفاد عزیز تھا وہ کسی ایسے ملک کو پسند نہیں کرتا تھا جس کے اکمران کمیونیزم کے حامی ہو کہا جاتا ہے کہ اقتدار کی کشم کشم اسکری قوت نے تین سے پانچ لاکھ لوگوں کا قتل عام کیا امریکہ یہی چاہتا تھا کہ جنرل سوہارتو اس کا زیر نگیب بنا رہے اور اس کو کارپوریٹر کریسی کے جال میں پھسا کر اس کے قدرتی وسائل پر قبضہ کیا جا سکے کیونکہ انڈونیشیا میں تیل بھی تھا اور امریکی کمپنیاں اس کے وسیع زخائر کے بارے میں مطمئن تھی جان پرکنز اپنے ابتدائی دنوں کا جکارتہ جو انڈونیشیا کا درل حکومت تھا کی مقامی عبادی کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے جس میں نوجوان لڑکیاں چند ٹکوں کے بدلے جسم فروشی کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں ولندیزی زمانے کی بنی ہوئی نیریں جو گندگی کے جوڑ کی شکل اکتیار کر چکی ہیں کوڑ زدہ مریض عام سڑکوں پر بھیق مانگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں گلازت اور گندگی سے بھرپور جھومپڑے سے جو دریا کے کنارے گندگی پر آباد تھے کھولی گندی نالیاں جن سے بدبو کے بھپکے اڑتے دکھائی دیتے ہیں جو گربت میں نے جکارتہ میں دیکھی ہے وہ آئے سے پہلے کبھی تجربہ نہیں ہوا لیکن اس کے برقص جو انٹر کانٹینینٹل ہوتل جان کی ٹیم کو دیا گیا تھا اعلیٰ سولیات اور دنیا بھر کے مہنگے کھانے دستیاب تھے یہ ہوتل امریکی ہان کمپنی کی ملکیت تھا جو تیل کمپنیوں کے اعلیٰ عدداروں اور ان کے خاندان کے ضروریات کو پورا کرتا تھا جس میں سویمنگ پول، سینما، تھیٹر، آلی شان، کلب، گولف، ریسٹوران، سوپر مارکیٹس وغیرہ دنیا کی سب بسائشیں موجود تھی انڈونیشیا میں جان اور اس کی ٹیم کے آنے کا مقصد یہ نہیں کہ عالمی بینک اور امریکی معیشت سے کرز لے کر یہاں کے گربز زدہ لوگوں کو تعلیم دیں یا ان ماں کے لیے زچہ بچہ کے نظام کو بہتر کریں جن کے اکثریتی بچے دنیا میں ایک دن بھی دیکھ نہیں پاتے یا ایسے لوگوں کو پانی کی سہولیات مجسر کریں جو پانی کی کمی کی وجہ سے مہینوں تک نہیں ناتے اور ان کے جسموں سے بدبو کے بھبکے اڑتے رہتے ہیں جان اور اس کی ٹیم بندونگ پہنچی وہاں انہیں ایک سرکاری مہمان خان نے وزما میں ٹھہرایا گیا جس میں جان کی ٹیم کے خانشاہ میں مالی اور دیگر ملازمین کی ایک بڑی تعداد خدمت کے لیے تیار تھی سب ٹیم کے ارکان کو علیدہ علیدہ ٹویوٹا کارز دی گئیں ایک ڈرائیور اور ایک مترجم بھی مین کمپنی کا کام بجلی کے نظام کو بہتر کرنا بندرگائیں بنانا سڑکیں تعمیر کرنا ریلوے لائن بچھانا ان سب چیزوں کے متعلق پچیس سال تک کے عرصے کی پیشنگوئی کرنا کہ اگر ان تمام منصوبوں پر عمل درامند کر لیا جائے تو آنے والے وقتوں میں کیا معاشی معیزہ رونما ہونے والا ہے جس عمارت میں جان اور اس کے ٹیم قیام پذیر تھی اس کے گرد بینے والی یہ گندی نیر کا ذکر کرتے ہوئے جان لکھتا ہے ایک نوجوان عورت نیر کے متفن پانی میں نہا رہی تھی اپنی ایعا کو برقرار رکھنے کے لیے بار بار اپنا لباس ٹھیک کر رہی تھی نیر کے اوپر والے حصے پر ایک بزرگ شخص اپنی پتلون اٹھا کر بیٹھ گیا عورت نے بھی اس شخص کو دیکھا لیکن بے پروائی سے نہاتی رہی ایک شخص ہارورٹ جو سال ہا سال سے بجلی کے متعلق پیش بینی کر رہا تھا اس نے جان کو خبردار کیا کہ میں ایسی رپورٹ تیار نہیں کروں گا جو حقیقت پر مشتمل نہیں ہوں گی مجھ سے یہ توقع نہ کیجئے کہ چند ڈالر کمانے کی خاطر بددیانتی اور فریبکاری سے کام لوں گا لیکن اس کو حقیقت پسندانہ تیزیہ پیش کرنے پر نوکری سے برطرف کر دیا گیا نہانے والی عورت اچھی طرح کپڑے ٹھیک تھا کر کے نیر سے باہر نکل رہی تھی بچے نیر میں کھیل رہے تھے ایک بزرگ خاتون پانی میں کھڑی دانت صاف کر رہی تھی اور دوسری عورت رگڑ رگڑ کر نیر کے کنارے بیٹھے اپنے کپڑے دھو رہی تھی لیکن بچوں کو کیا معلوم نیر کے گندے پانی میں کھیل کر وہ کتنے بڑے خطرے سے دوچار ہو رہے ہیں تمہارا واحد مقصد دولت سمیٹنا ہے لیکن میں معاشی ترقی کی رپورٹ اپنے آکاؤں کو دکھا کر اس فریبکاری جال کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوں ہاورٹ جسے فوراں نوکری سے برطرف کر کے امریکہ واپس بھیج دیا وزما بنڈونگ میں جو عورت جان کے سفری انتظامات دیکھ رہی تھی اس کا ایک بیٹا مقامی یونیورسٹی میں ایکنامکس کی تعلیم حاصل کر رہا تھا جسے ہر شخص ریزی کہہ کر پکارتا تھا اس نے جان کو انڈونیشیائی زبان پڑھانا شروع کر دی ریزی جان کو اپنے سکوٹر پر بٹھا کر مشہور پتلی گھر لے گیا جن کے پاس تقریباً سو سے زیادہ پتلیاں تھی اور جن کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کون سا شو اور اس کا موضوع کیا ہوگا حاضرین کے سامنے پیش کریں گے اس شو کا مرکزی اور وائد کردار دالانگ تھا جو خود ہی موسیقی ترتیب دیتا تھا اور تمام پتلیوں سے خود ہی کام لیتا تھا اور خود ہی ہر پتلی کے مطابق ان کی آوازیں نکالتا تھا ریزی نے جان کو بتایا کہ ہم تمہاری سہولت کے لئے ترجمہ پیش کریں گے سب سے پہلے روایتی قدیم داستانوں کو ملاج علا کر حاضرین کے سامنے پیش کیا گیا اس کے بعد کلاسیکل میوزک بجایا گیا جس نے حاضرین کو خوب محضوظ کیا اس تمام تر عمل کے بعد دالانگ نے مجودہ امریکی صدر نکسن کی پتلی پیش کی جس کی لمبی ناک تھی کھمیدہ جبڑا اس پتلی کو انچا ہیٹ و تھری پی سوٹ پینایا ہوا تھا پتلی کے ایک آتھ میں ڈول تھا جس پر ڈالر کا نشان تھا دالانگ اپنے ایک آتھ سے نکسن کے سر پر جنڈا لہرارا تھا جیسے گلام آقاؤں کے سر پر پنکھا الاتے ہیں دالانگ نے مشرق وستہ اور مشرق بائید کا نقشہ عبارہ جس پر مختلف ممالک کے پرچم لٹکے ہوئے تھے نکسن نے ویٹنام کو اس نقشے سے نکالا اور ڈول میں پھینک دیا اور ناقابل برداش گلازت کا ڈھیر بلکل بیکار جیسے الفاظ ویٹنام کے لیے استعمال کیے اس کے بعد نکسن کے پاس جنوب مشرق ایشیا کے ممالک تھے جن میں فلسطین ایران نراک مصر کوئیت شامل تھے اس کے بعد نکسن کی پتلی پاکستان اور افغانستان کی جانب مڑی جیسے جیسے صدر کی پتلی کسی بھی مسلم ممالک کے پرچم کو پھاڑ کر ڈول میں ڈالتی اس کے ساتھ وہ برے الفاظ بھی استعمال کرتی مسلمان کتے اسلامی شیطان جیسے ہی صدر نکسن کی پتلی نے انڈونیشیا کو اٹھایا اور کہا اس کو عالمی بینک کے حوالے کر دو کہ امریکہ کی دولت میں اضافہ کرنے کے لیے انڈونیشیا کیا کچھ کر سکتا ہے جیسے ہی ڈول میں انڈونیشیا کو پھینکنے لگا تو سائے سے ایک انڈونیشیا کی پتلی نکل کر آگے بڑی جس نے کمیز اور ڈیلی ڈالی سی پتلون پہننی ہوئی تھی جس نے صدر نکسن کا راستہ روک لیا تھا یہ بینڈوں کے ایک ہر دل عزیز سیاستدان کی پتلی تھی اور کہا سرمایہ درانہ نظام لانا بند کرو انڈونیشیا ایک ازاد خود مقتار ملک ہے ڈول والے شخص نے نیزہ اٹھایا اور انڈونیشیا کے سینے میں گھوم دیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی ریزی کے دوستوں سے پہلے ہی جان کا تعرف ہو چکا تھا پتلیوں کا ڈراما ختم ہونے کے بعد جان ریزی اور اس کے دوست ایک ٹیبل پر بیٹھے ایک انگریزی کی طالبہ نے جان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تم عالمی بینک کے لئے کام کرتے ہو جان نے کہا نہیں میں ایشیای ترکیاتی بینک اور بینڈل اقوامی امریکی ترقی ادارے کے لئے کام کرتا ہوں طالبہ بولی یہ سب کچھ تو ایک ہی ہے تمہاری گورنمنٹ انڈونیشیا اور ایسے ممالک کو انگوروں کا گچھا نہیں سمجھتی جس کو چاہا اٹھا لیا اور جس کو چاہا استعمال کر کے پھینک دیا جان نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ دلانگ نے مسلم ممالک کو علیدہ کیا طالبہ بولی کیونکہ اصل منصوبہ ہی یہی ہے کہ آپ کا حدف اسلام ممالک ہے ٹائن بی امریکی مصنف نے پچاس کی دہائی میں یہ پیشنگوئی کی تھی کہ آنے والی صدی میں اصل مارکہ مسلمانوں رسائیوں کے درمیان ہوگا نہ کہ سرمایہ داروں اور اشتراکیوں کے درمیان اس لیے امریکہ اور پورا مغرب اس بات پر طلا ہوا ہے کہ تاریخ کے سب سے بڑی سلطنت قائم کریں ٹائن بی کہتا ہے کہ روس کا کوئی مذہب یا عقیدہ نہیں ہے عقیدہ مطلب روح اور ایک خدا پر یقین یہ دولت ہم مسلمانوں کے پاس ہے اس لیے ہم اسلامی مالک اس بات کا انتظار کریں گے کہ طاقتور ہو جائیں اور وقت آنے پر سامپ کی طرح وار کریں جان بولا اس کا تصور کتنا خوفناک ہے لیکن ہم اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں طالبہ بولی تم امریکی اتنے خودگرز نہ بنو دنیا میں تمہارے آلشان محلات اور سٹورز کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے تمہیں فکر ہے تو اپنے گاڑیوں میں جلنے والے تیلگی لیکن تم لوگوں کو نت نئے سٹائل اور فیشن میکزین سے سر اٹھانے کی فرصت ہی نہیں لوگ بھوکوں مر رہے ہیں بچے پانی کی ایک ایک بون کو ترس رہے ہیں لیکن تمہیں ہماری چینکو پوکار سنا ہی نہیں دیتی ہم مزید گلامی اور گربت میں دنستے چلے جا رہے ہیں تمہیں چاہیے کہ تمام گھریب مالک میں اپنی تمام ترکوشیں برو اکار لاتے ہوئے ان لوگوں کو گربت کی دلدل سے نکالو چند ہی دن بعد پتلی والا انڈونیشیا کا ہر دل عزیز سیاستدان جس نے ڈرامے میں امریکی صدر کا راستہ روکا تھا راہ چلتے ہوئے کسی ڈرائیور کی ٹکر نے اسے ہلاک کر دیا ریاستے امریکہ سے پوری دنیا کے ممالک نفرت کیوں کرتے ہیں کیونکہ گزشتہ وقتوں میں امریکی بانیوں نے ایسا تصور پیش کیا تھا یہ ازادی مسررت اور دنیا کے وسائل و ذرائقہ بے دریگ استعمال پر صرف امریکیوں کا حق ہے کیونکہ وہ دنیا کے خوشحال ممالک کو کرزوں کے جال میں اس قدر دھکیل دیتے ہیں کہ مستقبل میں ان کے بچوں کو جرگمال بنا لیا جاتا ہے اور مجبور کیا جاتا ہے کہ خوراک سے تعلیم سے دسبردار ہو جائیں اور اپنے قدرتی وسائل کو ان کی کارپوریشن کے زہر سایہ چھوڑ لیں اور خود گربت تفلاس اور جہالت کی زندگی بسر کریں اگر وہ یہ عید کر لیں تنگ دستی کے منبع کا خاتمہ کرنا ہے پوری دنیا کو صاف پانی صاف ہوا اور قدرتی جنگلات کی افاظت کرنا ہے اور ایک ایسی مثالی دنیا قائم کرنی ہے جس میں دولت کی مساویانہ تقسیم کے ساتھ ساتھ تعلیم صحت اور پانی کے سہولتیں مجسر ہوں تو ان کے لئے یہ کچھ مشکل کام نہیں وہ پل بھر میں یہ کام سر انجام دے سکتے ہیں کیا واقعی 11 استمبر 2001 واقعہ میں افغانستان ملوث تھا جان پرکنس سے اس سوال کا جواب پوچھتے ہیں اور تاریخ پر نظر دلاتے ہیں کہ مسلمانوں پر 11 استمبر 2001 واقعہ کے بعد کیوں دہشتگردی نافذ کی گئی اور ریڈیکل اسلام کا ٹھپا لگا دیا گیا 9-11 امریکہ کی تاریخ میں ایک سیاہ دن تصور کیا جاتا ہے امریکی ریاست نیو جار کا ٹوین ٹاور اس حادثے کا نشانہ بنا چار تیاروں کو اگوا کیا گیا اور سرمایہ درانہ نظام کی علامت سمجھی جانے والی امارت ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکرا دیا گیا جس سے امارتیں مکمل طور پر زمین بوس ہو گئی امریکہ نے اس واقعہ کو دہشتگردی کا نام دے کر الزام القاعدہ تنظیم پر لگا دیا جس کو دہشتگرد تنظیم کہا جاتا ہے اور ذمہ دار مکمل طور پر اسامہ بن لادن کو قرار دیا گیا گیار استمبر کی صبح کو آٹھ بجے ایک تیارہ 757 نیو یارڈ سے 110 منزلہ امارت سے ٹکرایا اور دوسرا مسافر تیارہ بھی دوسری امارت سے ٹکرا گیا اور تھوڑی دیر بعد تیسرا تیارہ امریکی دفاعی ہیڈکوارٹر پینٹاگون سے لینڈنگ پوزیشن میں ٹکرایا اور امارتیں مندیم ہو گئیں ایک تیارہ جسے واشنٹن ڈی سی ٹکرانا تھا لڑکہ تیاروں نے اس کو گرا دیا اس تمام واقعات میں کل 19 ہائی جیکر شامل تھے جن میں سے 15 کا تلق سعودی عرب دو مصری اور دو مقامی پائلٹ شامل تھے ساتھ ہی ایک تیسری امارت بھی زمین بوس ہو گئے اس حملے میں 2977 افراد علاق ہو گئے لیکن اب بھی امریکہ میں ہر سال 50,000 لوگ افیون کا شکار ہو جاتے ہیں اس میں تقریباً 15,000 ارب ڈالر کا نقصان کا تقمینہ لگایا گیا عالمی منڈیاں افراد تفری کا شکار ہو گئی امریکہ میں ریڈ الارٹ جاری کر دیا گیا تو بہت سے سرکاری دفاتر کو بند کر دیا گیا پروازیں منسوق کر دی گئے تعلیمی ادارے بند کر دیا گئے ٹریانوں کی عامد و رفت رک گئی عدالتیں پولیس اسٹیشن بند کر دیا گئے تیل کی قیمت جو پہلے 26.27 ڈالر فی بیرل تھی جو اب بڑھ کر 30.10 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی سونے کی قیمتوں میں 1911 تک اضافہ ہوا القاعدہ تنظیم کو اس بات کا الزام دیا جاتا ہے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی امارل سرمایہ دارانہ نظام کو ہوا دینے کے لیے بنائے گئی اس نظام کو پوری دنیا میں لاغو کرنے کے لیے اس نے معاشی ضربکاروں اور کرپوریٹوکریسی کا سہارا لیا جس میں دولت صرف چند ہاتھوں میں محدود ہو کر رہ جاتی ہے اور دنیا کے قدرتی وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے ایک ایسی عالمگیر سلطنت بنانے کا خانہ ہے جس میں تمام ممالک کے حکمران ان کے اشاروں پر ناچیں اور ان کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بند کر رہے ہیں القاعدہ تنظیم کا ماننا تھا کہ اس سے امریکہ کوئی ایسی چوٹ لگے گی جس سے وہ اسلامی ممالک میں فسادات برپا کرنے کے لیے باز رہے گا لیکن امریکہ نے پوری دنیا سے ہمدردیاں سمیٹ کر علم اسلام اور امریکہ میں بسنے والے مسلمانوں پر عرصہ آیات تنگ کر دی اسامہ بن لادن اس حملے کا مرکزی کردار سمجھا جاتا ہے امریکہ نے افغانستان پر تین اطراف سے زمینی اور فضائی حملہ کر دیا اور طالبان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا کہا جاتا ہے کہ القاعدہ تنظیم اس منصوبے کو اس قدر رازداری سے سر انجام دیا کہ تیاروں کے پائلٹ دہشتگردوں نے ٹریننگ لی انہیں پتہ ہی نہ تھا کہ یہ منصوبہ کس چیز کے لیے بنایا گیا ہے اور یہ بات بھی مانی جاتی ہے کہ القاعدہ تنظیم نے سرمایہ دارانہ نظام کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جب نائن الیون کا ثانیہ ہوا تو چند ماہ پہلے نجکاری کے ذریعے لیری سلور سٹیون نے اس چیز کو لیس پر خریدا اس واقعہ کا اثر پوری دنیا کے مسلمانوں کی معاشی اور مذہبی ازادی پر ہوا جہاں کئی بھی دیکھیں عراق میں گلبہ قائم کرنے کے لیے قدرتی وسائل تیل کو حاصل کرنے کے لیے دہشتگردی کا آغاز ہوا گناہ لوگ مارے گئے ڈرون حملے ہونا شروع ہو گئے مسلمانوں کی مسجدوں میں تعلیمی اداروں میں مذہبی تقریبات میں حملے ہوئے پاکستانی حکمرانوں نے اس بات پر خوشی منائی کہ امریکہ کو فوجی اڈے مل گئے اور ان کو دھمکی دی گئے کہ اگر جنگ کے لیے زمین نم ہوئی کی گئے تو ان کو پتھر کے دنیا میں دھکیل دیا جائے گا اور پرویز مشرف نے اجازت دے دی تو امریکی انٹیلیجنس ایجنسیز نے بے گناہ مسلمانوں کو تفتیش کے لیے پکڑنا شروع کر دیا پاکستان کو قربانی کا بکرہ بنایا گیا اور اب تک اس کی قیمت ادا کر رہا ہے اسامہ بن لادن نائن الیون واقعہ میں کیا کہتا ہے میں گیارہ ستمبر کے واقعہ میں شامل ہی نہیں تھا اور نہ ہی مجھے اس چیز کا علم ہے اس میں حکومت کے نمائندے شامل ہیں جو گدار ہیں امریکہ کو چاہیے کہ وہ خود گداروں کو ڈھونڈے جو اس واقعہ میں ملوث تھے امریکی نظام یہودیوں کے زیر اثر ہے جن کی پہلی ترجیح اسرائیل ہے نہ کہ امریکہ امریکی ڈیفینس سیکٹری ڈونل رمز فیلڈ نے دس تنبر کو اعتراف کیا کہ دفاعی بجٹ میں تئیس سو وارب ڈالر کا گھپلا ہے تیارہ لینڈنگ پوزیشن میں تھا لینڈنگ گیرز کی انچائی تیرہ میٹرز ہوتی ہے جبکہ تیارہ دوسری منزل پر دس میٹر کی انچائی پر ٹکرایا یہ کیسے ممکن ہے کہ تیارے کے ایک بازو سے دوسرے بازو تک چڑائی اڈتیس میٹر ہوتی ہیں جبکہ سراغ صرف چھ میٹر کا ہی بلڈنگ میں ہوا مسافروں کی باقیات بھی وہاں سے نہیں ملی امریکی انتظامیہ کا بیان ہے کہ جہاز ٹکراتے ہی باب بن گیا اس میں نقاد اپنے شکوک شبات کا اظہار کرتے ہیں اس میں امریکہ خود ہی ملوث ہیں کیونکہ ٹریفک کنٹرولر کا ماننا ہے کہ انہوں نے ریڈار میں جہاز نہیں بلکہ بھوت تیارے دیکھے تھے جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا تو دو امرتیں تو گیری ہی تھی ان کے ساتھ ایک بلند امرت جو ساتوہ ٹاور کے نام سے منصوب کی جاتی ہے یہ بلڈنگ سٹیل کے فریم سے بنی ہوئی تھی کیسے ممکن ہے کہ وہ امرت آگ لگنے سے گر جائے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی امرت میں ستر فٹ کی گہرائی میں سوندے چاندی کے بڑے بڑے زکیرے تھے اس سانے کے بعد غائب ہو گئے اس بات کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی سیکورٹی کی ذمہ داری جارج بوش کے چھوٹے بھائی مارون بوش کے ذمہ تھی ایک ایسا کردار سعودی عرب نے بلا روک ٹوک ادا کیا کہ مجاہدین اور جہادی تنظیموں کی پشت بنائی کی اور دہشتگردی کو بڑھاوا دینے کے لیے مالی امداد مہیا کی اور امریکہ نے کبھی اس معاملے میں ان پر سٹرائک نہیں کی انیس سو اسی کی دہائی میں افغان روس جنگ میں اسامہ بن لازن کی مالی امداد کے طور پر دونوں ممالک نے کموں بیش تین بلیگن ڈالر کی امداد مہیا کی اسلاح گولیاں بارود بم کھراک ہر حوالے سے افغانستان کی مدد کی تاکہ روس اور سوید یونین کو شکست دے اور دنیا کے نقشے پر وائی سوپر پاور امریکہ ہو دوزار تین میں امریکی رسالے یو ایس نیوز این ورلڈ رپورٹ نے سعودی تعلقات کے نام سے ایک رپورٹ شائع کی جس میں عدالتی کاروائیوں اور امریکی اور غیر ملکی رپورٹس میں یہ بات ثابت ہوئی کہ امریکہ کا دوست سعودی عرب اور سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والا ملک کسی نہ کسی دیشتگدی کی فنڈنگ میں ملوث رہا سعودی عرب نے اربو ڈالر کی امداد مہیا کی جس سے کم از کم بیس ممالک میں اسکری تربیت کے مراکز قائم ہوئے ہتھیار خریدے گئے اور نئے سپائیوں کو بھرتی کیا جاتا رہا وینٹی فیر رسالے میں سعودیوں کے تحفظ کے نام سے ایک رپورٹ شائع ہوئے جس میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ آل سعود، اسامہ بن لادن اور بوش خاندان میں بہت گہر تعلقات تھے بوش خاندان اور آل سعود دنیا کے دو بڑے طاقتور خاندان جن کے درمیان تجارتی اور سیاست تعلقات تھے اہل امریکہ یہ بات کبھی نہیں بھول پایا اور سعودیوں سے دشمنی نباتے ہوئے ان کو پیٹرو ڈالر کے چنگل میں پھنسایا اور انفرسٹرکچر کے نام پر ان کے قدرتی وسائل پر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی جو انیس سو ترہتر میں اسلامی مالک کی طرف سے امریکیوں پر تیل کی پبندی قائد کی گئے سب سے پہلے ان کے سامنے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور قدرتی دولت تیل کی مارکیٹ کو اپنے اشاروں پر نچانے کی کوشش کی اس میں بوش خاندان ملوث تھا پرائیویٹ سیکٹر کی ایک کمپنی ہرکین انرڈی کی آل سعود نے پوری پوری مدد کی کیونکہ جارج بوش نے اس کمپنی میں سرمایہ کاری کی ہوئی تھی امریکہ نے ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی جہادی تنظیموں کی امداد کی اور مسلمانوں کو ہر قسم کی دشتگردی میں ملوث کیا پوری دنیا میں مذہب اسلام کو بدنام کیا اسلام پر ریڈیکلیزم کا ٹھپا لگ گیا جان پرکنز ورلڈ ٹریئر سینٹر سانیہ والے دن ایکویڈر میں مقیم تھا جہاں اس کا مقصد ایمازون کے جنگلات کی حفاظت کرنا اور لوگوں کو گائیڈ کرنا کہ دنیا میں جو معاشی ضربکاری کا جال بچھا ہوا ہے اس کو ختم صورت میں کیا جا سکتا ہے جب سیاسی نام نہاد عوام کے کھر کھا نمائن دے اپنی عزت نفس کو عالمی بینکوں اور گیڈلوں کے ہاتھوں چند ڈالر کے لیے فروغ نہ کریں جان پرکنز تقریبا سانیہ کے دو مہینے بعد جائے حادثہ پر پہنچا لیکن گلیوں میں بارود کے سران ابھی بھی اس طرح قائم تھی کہ جیسے حادثہ ابھی رونما ہوا ہو آس پاس کے گھروں کے لوگ جو وہاں مقیم تھے وہ حادثے کی گرمی سے جل کر جھلس گئے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر عجیب سی اداسی تھی ایک مصری جو وہاں جوتے سلائی کرتا تھا اس کے بتیجے کی موت ہو گئی اس کی دکان کو نقصان پہنچا اور گاک بھی گھائب ہو گئے جہاں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی امارت ملبے کا ڈھیر بن گئی تھی اس جگہ کا نام زیرو گراؤنڈ رکھا گیا جلتے ہوئے گوشت مڑے تڑے ہوئے امارتوں کے دھانچے جسم جلسے ہوئے ایک نقابل یقین تباہی جس نے پوری عالم اقوام کو ہلا کر رکھ دیا جان پرکنس کی ایک افغانی سے ملاقات ہوتی ہے افغانستان کی روسی فوجوں کی منداخلت سے اس کا انار کا کھیت تباہ ہو گیا جس نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے تھے اپنے بچوں کو جب گربت افلاس کے سبب اس کو اپنی خودداری بیج کر ہاتھ پھیلانے پڑے دنیا میں آٹھ کروڑ لوگ ایسے ہیں جو بھیک مانگتے ہیں اس کے درختوں اور پانی کا زخیرہ ملیہ میٹ کیا گیا اس نے اپنے آس پاس کے امیر کبیر لوگوں کو جب افیون کی فصل اگا کر اپنی زندگی بہتر بناتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی اس ڈگر پر چل نکلا اسامہ بن لادن کے متعلق جان پرکنس نے انکشاف کیا کہ وہ لاکھوں اوربوں ڈالرز کی امداد ایک ایسی کمپنی کے ملازم سے وصول کر رہا تھا جس کا امریکی حکومت سے مائدہ تھا وہ خوشحال لوگ ان لوگوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں جن کے اناروں کے باغات تباہ ہو گئے یا جو لوگ روزانہ فاقہ کشی سے موت کے موں میں دھکیل دیے جاتے ہیں یا وہ لوگ جو گھر کی دیلیس پر تیل اور گیس کی سہولت مجسر پاتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کبھی خیال کیا کہ جن کے قدرتی وسائل پر قبضہ کر کے یہ مرات حاصل کی گئی ہیں ان کے بچے اگر ننگے بدن گلیوں کے گن میں بھیک مانگنے کے لئے دوڑتے ہیں ان کی حالات کو بہتر کرنے کے لئے کوئی اقدامات کیے یہی وجہ ہے کہ تمام اقوام امریکی پالیسی غریب مقاؤں اور وسائل کھاؤں سے سخت نفرت کرتی ہے ان ممالک کے ساتھ کیا ہوتا ہے جو کرز معافی کی سکیم کو مان لیتے ہیں جان پرکنز آئیے اور ہمیں اس سوال کا جواب دیجئے معاشی ضربکاری میں مزید نکھار آنے کے ساتھ ساتھ معاملہ اور بھی زیادہ پہچیدہ ہو گیا ہے کہ کرز دینے والے ممالک اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ان ملکوں کو کرز معاف کر دیا جائے کہ جو اس سکیم پر عمل کریں گے سید، تعلیم، بجلی، پانی اور دیگر عوامی خدمات کے اداروں میں نچکاری کرنے کی اجازت دے دی جائے مطلب ان اداروں کو کارپوریٹر کریسی کے ہاتھوں فروخت کر دیا جائے اور ریائیتی اشیاء پر جو گورنمنٹ کی طرف سے سبسیڈی دی جاتی ہے اس کو بند کر دیا جائے اور کرز دینے والے ممالک کو اشیائے کارپوری پر برابر سبسیڈی دیتے ہیں اور چیزوں کی درامدات بھی انہی ممالک سے کریں گے اس کا مقصد بھی عوام اور ان کے ممالک کا استحصال کرنا ہے جو اس سکیم کو مان کر یعنی گوڈ گورنس قبل اعتماد، معیشت اور ازادانہ تجارت کے نام پر اپنے ملک کی ترقی کے راؤں پر ڈالنے کے کھاں ہے اس ساری اسکیم کا نام کرز کی معافی رکھ دیا گیا ہے وارٹر سپلائی نچکاری کے نام پر جو بولیویا نے اچھی انتظامیہ کی شرط مان لی اور پانی کی سپلائی کے لیے بین لقوامی کمپنیوں کے لیے دروازے کھول دیئے تو بولیویا والوں کے لیے لاکھوں لوگ پانی کی سپلائی کو بند کر دیا گیا قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی بولیویا کے لیے پانی نایاب ہو گیا کوٹ ڈی آئی وائر میں فرانسیسی کمپنی نے نچکار شدہ ٹیلی فون کمپنی خریدی تو اس کی قیمتیں اتنی بڑھا دی کہ لوگوں نے اپنے ٹیلی فون کنیکشن ختم کروا دیے ان میں یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے پڑھائی انٹرنیٹ کنیکشن ضروری تھا مہنگے دام ہونے کی وجہ سے ان کے پڑھائی پر کھلل پڑا تنزانیہ میں جب ذرائع مواصلات کو نچکاری میں کمپنی کے حوالے کیا گیا تو سکول جانے والے بچوں کو کرایا دینا پڑتا تھا جس کی اکثریت کرایا دینے کی اہل نہیں تھی جن معیشتوں نے بھی اس کرز مافی سکیم کو اپنایا ہے ان کا حشر یہی ہوا ہے یہاں پر معاشی ذربکار کا اطراف جرم جان پرکنز کی بک رویو کا اقتطام ہوا ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس کتاب کا بک رویو کیسے لگا متعلق آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں وہ سوالات پوئی سکتے ہیں